کنٹرول کریں اگر آپ کنٹرول کر لیں وہ بہت خوش ہوں گے وہ آپ کے ساتھ اچھا چلیں گے اور دوسری بات ہے کہ آپ کے جو میرے خیال میں وہ بالکل محفوظ ہیں اس وقت تک آپ کے نیوکلی اویکنز محفوظ ہوں یہ دو انٹریسٹ ہیں اس وقت پاکستان کے لیے یہ سب ملک چین انڈیا امریکہ اگر آپ کسی فرنٹ پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے اور آپ ایک تیرریسٹ سٹیٹ یا سٹیٹ سپانسر آف تیرریزم اور ایکسٹریم سٹیٹ بنتے ہیں تو سب فکر مند ہو جائیں گے اور سب لوگ جو ہیں وہ آپ سے دور ہوں گے آپ سے بچیں گے آپ سے کانٹیک کم رکھیں گے اور وہ سوچیں گے کہ یار ان سے کیا تعلقات پڑھانے ہیں تو یہ آپ کا ایک چیلنج ہے آپ کو صرف ایک چیز پوچھنا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اندر ملک کے اندر ہے کافی ایسے گروپس ہیں جو جو افغانستان میں ان کو انڈین سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر درشت کر دیئے ہیں دیکھیں اس وقت اس وقت میں آپ کو یہ کہوں گا ضرور ہندوستان ایڈوانٹیج لے گا فائدہ اٹھائے گا بلوچستان آپ کے سامنے ہے یار مجھے بتاؤ ہندوستان بلوچستان کو کیسے لے سکتا ہے وہ ضرور تکلیف دے سکتے ہیں آپ کو وہ لے نہیں سکتا ہے وہ تو جیوگرائفک نہیں تو کنڈکونٹ نہیں ہے مگر آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ بلوچستان کا سیٹویشن ہندوستان نے کریئٹ کیا ہے کہ آپ کے پالسیز نے اس کا آپ مجھے ایمانداری سے جواب دے دیں اور اگر آپ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیز جو ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سب باہر کے ملک ہیں تو پھر خداحافظ ہی کر لیں آپ ایسا تھوٹ اور سمجھ سے آپ کبھی بدل نہیں سکتے کرائیسز ہم نے خود پیدا کیا ہے انہوں نے سپورٹ کیا اس کرائیسز کو بڑھانے کے لیے امریکن کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں جو امن تو ہے ہی نہیں صرف امن کے نام پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں امن چاہتے بھی نہیں ہیں چین کا رول کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان سے چین دور جا رہا ہے دور ہوتا جا رہا ہے لیکن بریک کے ٹائم یہ میں آپ سے پوچھوں گا چین کا رول کس طرح دیکھتے ہیں کیا چین اپنے صرف مفادات کو دیکھتے اس کنٹریز کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہتے ہیں کیا جو دوستی تھی ہماری جس طرح آپ جس کو نہیں بھی مانتے جو ریلیشنشپ تھا بٹو صاحب کے دور سے لے کر کیا وہ ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے لیکن جو ٹائم تھی آپ بریک کھاں پو زفر صاحب کھائی ہے ویلکم بیک ناظرین کس طرح دیکھتے ہیں چین کا رول کس طرح دیکھتے ہیں یا چین پیچھے ہٹا ہے اس درشت کردی کی وجہ سے پاکستان سے بلکل ہٹا ہے اور نہ صرف ہٹا ہے میرے خیال میں ان کا کچھ انویسمنٹ بھی رکیا ہے ادھر چین جب انویسٹ کرتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جا کے جو انویسمنٹ ہے ادھر ڈیویلپ کریں منرلز منرل ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کے لوگ آتے ہیں وہ ادھر رہتے ہیں ان کو محفوظ ہونا چاہیے ان کی سیکیورٹی ہونی چاہیے آپ وہ سب اگر دے نہیں سکتے تو وہ کیوں آئیں آپ کو پتہ ہے نوردن افغانستان میں وہ جا رہے ہیں ادھر زیادہ سیکیور ہے نزبت ان بلوچستان وہ تو نگل گئے ہیں آپ کو پتہ ہے بلوچستان سب سے بڑی بات آپ کی ہے سیکیورٹی جب سیکیورٹی نہیں آئے گی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی انویسمنٹ نہیں آئے گا کوئی انویسمنٹ نہیں دیکھئے ماف کرئے آپ سمجھئے سوچئے فلیپینز غریب ملک درہ در توفان اور ہر سال وہ پتہ نہیں کتنے سلاب آتے ہیں ادھر اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں فارن ریزاروز ہیں ستر بلین ڈالر آپ کے کیا ہیں دس کتنا ہے اس کا ان کا پوپلیشن سکسٹی ملین آپ کا کتنا ہے ون ہنڈرڈ ان ایٹی فائی ملین کیا ان کے ریمیٹنسز ہیں جو لوگ باہر ہیں بیس سے چالیس بلین آپ کے کیا ہیں دس بارہ کتنا چھوٹا مل آپ پیچھے رہ گئے ہیں دیکھئے آپ ماف کریے آپ ایک بینکرپ سٹیٹ ہیں اب لوگ جیسے عمران خان ہے وہ سوچتے ہیں ہم آئیں گے لوٹ ووٹ سب ختم کریں گے ٹیکس لیں گے اور پھر ٹھیک لائیں گے مگر یہ ٹائم لگے گا یہ نعرہ ہے نہیں نعرہ نہیں ہے اس کی امکان وہ بچھانا کوشش تو کر رہا ہے کہہ رہا ہے یار اچھی اکنومک پالوسی دے رہا ہے ان لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے نا فوج کو بھی دیکھ لیا ہے آپ نے نواز اور ان کو بھی دیکھ لیا ہے تو اب آپ بتائیں اس لیے اگر اس کا کوئی امکان ہے وہ اس لیے مگر میرے اپنے خیال میں شاید وہی برادری ذات سیکٹ اور ان چیزوں پہ ووٹ جائے گا ٹھیک تو آستے آستے یہ پگل رہا ہے یہ افغانستان ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جس پر ہو گیا ہے ہاں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور یہ سوٹ بھی کرتا ہے انڈین اور امریکن کو دونوں کو دونوں کو سوٹ اور یہ بھی سوٹ کرے گا کہ یہ ڈیوائیڈ ہو یہ ڈیوائیڈ ہو صوبائیت لسانیت فرقہ واریت دیکھتا ہے سوٹ اس لیے کرے گا کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ پھر چاہتا یہ ہے کہ اگر آپ کا آپ کوئی پاس کنٹرول نہیں ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے یہ اگر آپ بڑھ جائیں تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے ان کے لیے فیر کم ہوتا ہے ٹھیک ہے سر آپ نے جس طرح کہا کہ یہ سیولین گورنمنٹ اہل نہیں ہے لائک نہیں ہے اس طرح کی ان کی کیپسٹی نہیں اتنی کیپبلیٹی ہم نے اگر آرمی کو یہ رول دیا ان میں بھی تو یہ کیپبلیٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو اس لیے میرا خیال میں ہر وقت اور میں یہ نائنٹیس فائف سے کہہ رہا تھا اور میں نے بے نظیر کو بھی کہا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے دروازے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے کرپ اے غلط اے دیکھو چور اس طریقے سے نہیں چلے گا ایک ٹیم پاکستان بنائے جس ٹیم میں اس وقت مثال کے طور پر جج بھی ہونا چاہیے چیف جسٹس ہونا چاہیے چیف آف آمی سٹاف ہونا چاہیے پریزیڈنٹ اور ٹائمینسٹر ہونا چاہیے یہ ٹیم پاکستان جب واقعی یونٹی میں کام کرے گا یہ نہیں کہ کورٹس کہہ رہے ہیں یہ حرامزادوں کو ہم پکڑ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے اور کسی کے پاس جررت نہیں ہے ہم کر رہے ہیں ہم کہے یہ نہیں ہو سکتا اور دوسری فینس پہ بیٹھ کے تعلیہ بجا رہی ہے یا ہوتنگ کر رہی ہے یہ نہیں چل سکتا ہے یہ سسٹم جو آپ کا ہے اس وقت وہ نہیں چل رہا ہے لیکن اہد صاحب تو تینوں کا ہونا چاہیے سیاستان جنرلز اور ججز کیا اعتصاب کریں گے آپ یہ سب گلٹی ہیں یار خدا کے لیے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو کوئی اور ثبوت چاہیے آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے سب گلٹی ہیں سب سب ذمہ دار ہیں سب سب کرپٹ ہیں سب سب چور ہیں آپ دیکھیں کرپٹ کافی ہے نا نہیں نہیں کرنا مطلب آپ اب آپ کہیں گے کہ سب جاکو ہے آپ کہیں گے کہ سب قتل کرتے ہیں نا نہیں مطلب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا مطلب تو یہ سب انوارلز ہیں میرے ان کے ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ ان سب میں ایسے نقص ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ میں برا ہوں اور تم بہتر ہو یہ سب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اچھا بندہ آئے یہ برا آئے یہ گورمنٹ کرے یہ نہیں کرے یہ آگے آئے وہ نہیں آئے دیکھئے عوام کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا مگر جب گلانی کا الیکشن ہوا آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی جو خود پروف ٹیف اس کا باپ اس کو بھی لوگ کہتے ہیں چور تو آپ آپ مجھے بتائیں اس کو آپ ری الیکٹ کر کے جب لاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر تھوڑا سا افغانستان کے اندر تھوڑا سا اس چیز سے ہم مٹے تھے افغانستان کے اندر دونوں نہیں چاہ رہے کوئی امن قائم ہو اگر امن قائم ہو جائے گئے تھا دونوں کا رول ختم ہو جائے گئے کس کا رول کون نہیں چاہتا ہے امریکن اور انڈیا نہیں بالکل غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا مزے کی بات ہے پوری دنیا پاکستان اور افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اس اب طالبان آپ کے پاس ہیں جی میں آپ پہ اپنا نظریہ لگانا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ہے میرا اسلام تم اس سے رون ہے تو تم واجب القتل ہو وہ کبھی ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں تاجک یا ہزاراز جن کو وہ مار رہے ہیں اور مارا ہے جب وہ پاور میں تھے آپ سمجھتے ہیں وہ بکریوں کے طرح لیٹ جائیں گے اور پھر کہیں گے ان کو آنے تو بالگل نہیں وہ اس وقت لڑیں گے تاجک لڑیں گے اوزبیکس لڑیں گے آپ ہی ہیں طالبان کے دوست کیا امریکن نہیں ہے دوست ہو جائیں گے اگر ٹھیک سے ان کو ان کا ان کا اگر فائدہ کو یار یہ آپ کون سا سیکشن کی بات کر رہے ہیں میں وہی تو کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو جو ہم کہتے ہیں ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے یار کس لیول تک فنڈنگ ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کیا فنڈنگ ہو رہی ہے ہم لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے ہر وقت امریکہ کا ہاتھ ہے ان کو اور کچھ نہیں کرنا ہے یہ ایک عرب مرا ہوا ملک کو آکے انہوں نے اور بھی مارنا ہے ٹھیک ہے صاحب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر جو سیف اہمنز ہیں درشت گردوں کی ان کو ختم کرنا ہوگا نہیں کر سکتے نا اس کی وجہ خود حمایت کر رہے ہیں ان کی میں کہتا ہوں ادارے نہیں 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 well i mean میں یہ کہتا ہوں یہ situation اب ایسا ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہے نواز شریف نے کچھ کہا ہے کہ شیعوں کو جو مارا ہے ایک statement نکلا ہے مثال کے طور پر نکلا ہے اچھا زردار وہ جو وہ جو تاثیر مارے گیا زرداری نے کچھ کہا بلکہ لوگ کہتے ہیں وہ تو اس کو پہلے کہہ رہا تھا کرو 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 بولو بولو statement تو وہ مر گیا کچھ نہیں ہوا اس کو تو ابھی hero بنا دیا ہے تو اب آپ کو یہ سب بگتنا پڑے گا یہ جو آپ thirty eight thousand مدرسے ہیں جن کے پتہ نہیں کتنے hundreds of million dollars آ رہے ہیں سعودیوں سے اور ان کا وہ قسم کا وہ جو شریعہ وہ شریعہ ہے دوڑا رہے ہیں اس کا نتیجہ آ گیا ہے یہ بیٹھ گیا ہے اس قوم میں اب اس کو نکالنے کے لیے آپ کو اتنی اچھی good governance چاہیے اتنا وقت چاہیے اتنا پیسے چاہیے اور اتنی unity of command چاہیے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے اس چیز میں حقیقت ہے جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں اگر ایسے گروپس ہیں کیا ہماری security کے جتنے ادارے ان کو suit کرتے ہیں دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جانبوج کے یہ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ ہمارے incompetence اور inefficiency اتنی بڑھ گئی ہے یا پیلے control میں تھے اب uncontroll ہوئے ایک تو کچھ لوگوں کی حمایت ہے not only کہ وہ کر نہیں سکتے کچھ لوگوں کی حمایت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یا جانے دو ہمارا کیا ہے اب یہ attitude کچھ لوگ ان کو support کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جانے دو ہمارا حالت ہے وہ تو ہمارے دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے تو اب یہ matter out of control ہو گئے بیماری ہے نا جی بیماری جب شروع شروع میں آپ پکڑ سکتے ہیں قابض کر سکتے ہیں جب وہ میٹرسائز ہو جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جتنی بھی leadership آپ نے بتائی جیسے زیزاری صاحب کی صدر صاحب کی آپ نے بات کی میاں نواز شریف کی بات کی جیسے اداروں کی کچھ اور نام بتائے آپ نے وہ کچھ کہتے نہیں ہیں action نہیں کرتے اگر جس طرح آپ نے سلمان تاثیر کی بات کی جس کرا اس تو اس کو قتل کیا گیا کیا ان کے ذاتی پارٹی مفادات ہیں ملک کے مفادات کو یہ لوگ نہیں دیکھتے shortly briefly yes یہ سمجھتے ہیں کہ یہ politic نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا politically فائدہ نہیں ہے کہنا یعنی کہ ان کو سیاسی اگر چپ رہیں گے تو ان کو سیاسی فائدہ ہے یعنی کہ ان کا ووٹ بڑھے گا پھر تو ان کا نعرہ جو تھا پی پی کا سب کا کہ ہم جو ہے لبرل جماعت سیکلوٹ جماعت ڈیموکریسی یہ سب یہ جھوٹ ہے جھوٹ سب نعرہ یہ ہے بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ہمارے ساتھ آئیں میں آدمی جہیں طریقے ساں ایران جے اندر اکڑی کانفرنس تھی انہ جے اندر انہ کے میسیج دینوں ہوئے ہو پوری دنیا کے جہیں طریقے ساں انہیں دھمکیوں بھی بانکی مون جہیں انداز ساں ایران کنیوں تاہیں جے سامو اسان جے خطے جہیں اندر درشت گردی اگر وہ ناسور آئے انہ کے ختم کرنوں پہنڈو پہنچائی ادارہ مفاد پاکستان حجن کپے کہیں پارٹی کہیں ذات جو نہ حجن کچے جیکن ہیں افغانستان میں امن ہندو اسامت امن ہندو پر اسان کے پرائیٹی پہنچو ملک دھرتی وطن اسان جو آئے انہ کے دینی پہنڈی پالس جو اوئے ٹھانڈی پہنڈیو انہیں سگر امتیاز میرے کرنے دے اجاز اللہ بھائی